اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویرنگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمیش و پیر فارم صفحہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایریا کلکلیشن مینویل ایریا ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے مطلق میری کافی ساری ویڈیو اپلوڈ ہے تو یہ ایک اور ویڈیو ہے میری کٹ کے مطلق کے کٹ ایریا آپ کیسے کلکلیٹ کریں گے اس کٹ ایریا کے مطلق ہم تین کسم کی ویڈیوز کو بنائیں گے پہلے ملے کے اندر ہم اس کے اندر ٹوٹل کٹ ایریا کلکلیٹ کریں گے دوسر نمبر کے اندر ہم کٹ اینڈ فیل دونوں ایریا کو کلکلیٹ کریں گے اور تھرڈ نمبر کے اندر پارسلی فیل یا کٹ ایریا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین چار اسی ہوں گے ویڈیوز کے آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے اپنے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے کٹ اینڈ فیل کراس سیکشن کے اوپر کوئنٹیٹی کلکلیٹ کرنا ہے مینویل بہت ایزی کام ہے ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں آٹوکٹ کو اور اس کو ایکسل کے پروگرامز کو یا ہمارے پاس پروگرامر ہوتا ہے ایف ایکس کلکلیٹر جس کے اندر ہمارے پاس پروگرام بنا ہوئیتا ہے ہم اس کے اندر سے اس کو کلکلیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے مینویل کیسے کلکلیٹ کرنا ہے بہت انزی اور سمپل طریقہ ہوئے گا پوری ویڈیوز کو آپ میری ساری کو اینڈ تک ضرور دیکھشیئے گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کٹ اینڈ فیل سیکشن کے ساتھ پہلا ہمارا چپٹر ہے کراس سیکشن کا کٹ ایریہ کٹ ایریہ آپ کو پاس کٹ ایریہ کا کٹ سیکشن آپ کو پاس موجود ہوئے گا اس کو پر آپ کو پاس ڈیس اے لیوڈ دسل موجود ہوئے گا اسی طریقے سے اس کا ڈیزائن اسٹرکٹر ادھر نیچے لگا ہوگا آپ کی یہ سلوپ سوائیرہ سارے لگی ہوں گا اور اس کو پر ہمیں اس کے یہ ایریویشن سوائیرہ چاہیے ہیں ایریویشن تو جو ہمارا ایریہ کلکلیٹ ہونا ہے وہ ہمارا ایدھر باٹم آف سب گریڈ تک ہونا ہے باٹم آف سب گریڈ یا ٹاپ آف سب گریڈ جیدے تک آپ کو ڈیزائنر نے پروائیڈ کیا گیا ہوگا اوپر والی جو لینز جاری ہے ہماری ڈیزائن کی اس کے ڈسٹنس اور الیویشن اور یہ سلوپس وغیرہ یہ ساری ادھر سے ختم ہو جائیں گے تو یہ ہم نے جو ریئے اس کا کلکلیٹ کریں گے وہ اسی طریقے سے ادھر باٹم والی لینز تک کریں گے یہ ماپا ٹیپی کا سیکشنز کے اندر اس کی ڈیٹیل دے گئی ہوگی تو یہ دیکھیں دیسے سیکشنز یہ جو بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ پورا سیکشن ہم نے اسی طرح کلکلیٹ کرنا یہ کیچ پوائنٹ ہے اس کا ادھر سے آپ سٹارٹ کر کے پورا سینٹر سے ہوتے ہوئے آپ نے اوپر جاننا ہے اور اس پوائنٹ کے بعد آگے والا جو تو آپ کا لیول ہوئے گا وہ لیول آپ نے انسیل کرنے تو درمین میں ہمارے پاس اس کا ایریا کلکلیٹ ہو جائے گا ہم شروع کرتے ہیں ایریا کے ادھر ہم ٹیبل بنائیں گے اور اس کے بعد اس کا ایریا کلکلیٹ کریں گے تو ایریا کلکلیٹ کرنے سے پہلے آئیے دیکھ رہے ہیں یہ ماپا ایکسٹر ڈسٹنس سے دونوں سائٹوں کو پر یہ میں جسے ختم کر دیتا ہوں تاکہ کہ یہ پورے اس کا ویو کلیٹ ہو جائے تو یہ کلاس سیکشن کو سامنے رکھے آپ نے ادھر ایک ٹیبل بنا دینا اپنا نوڈ پیڈ کے اوپر اس طریقے سے مینویل ٹیبل پرکلیٹ شن آف مینویل ایریا تو اس کے اندر پہلا ڈسٹنس دوسرا ڈیویشن ایکس وائی اور وائی ایکس کی کلکلیٹ شن ہماری ہوئے گی تو آپ نے یہ ٹیبل کو اسی طرح بنا لینا ہے اور آپ نے ادھر سو سٹارٹ کر لینا ہمارا پہلا فورتھ نمبر کو پر جو آ رہا ہوا وہ آپ نے ادھر لکھ لینا تو اسی طرح سے ہی سارے ڈسٹنس آپ نے ادھر نیچہ تک لینا تو یہ آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کسی کارنر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جس پوائنٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اسی پوائنٹ کو پر آپ نے اس کو انڈ کرنا ہے اس کا پورا طریقہ کر یہ یہ لاحظ وی نہیں کہ آپ زیرو سے کریں آپ زیرو سے کریں تو یہ بیسٹ ہو جائے گا آپ نے یہ دیکھ رہے گا یہ پورے کرسکشن کے انسل اور ڈسٹنس ادھر میں نے لکھ دی ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے پیڑ پر نوٹ کر لینے اس کے بعد اس کے بعد یہاں بھی دیکھ رہے گا پہلا پوائنٹ ہمارا جو ہوئے گا جدھر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا اینڈ کو پر کلوزنگ پر بھی ہوئی پوائنٹ ہوئے گا ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا تو زیر سے ہوئے گا ادھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو گیارہ سے ہوئے گا تو گیارہ 11 والا ہوئے گا ادھر سے سٹارٹ کر رہا ہے تو گھنٹ کدھر آئے گا اس کے بعد ہم نے ان دونوں ملٹیپلائیڈ وائی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں x ملٹیپلائیڈ وائی ہے تو x ملٹیپلائیڈ وائی آپ نے کرنا ہے پہلا فکر ادھر لکھ لینا دوسرا آپ نے پھر x ملٹیپلائیڈ وائی کر لینا ہے کرکلویٹر کو اپر آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ نے ملٹیپلائی کرتے جانا ہے اور ادھر اس کے ایریہ جو x y کی ویلیو آ رہی ہے وہ آپ نے لکھتا جانا ہے اسی طریقے سے کراس کرتا جانا ہے جتنی بھی ویلیوز ہیں ساری آپ نے کرتا جانا ہے منس 8.015 ملٹیپلائیڈ وائی 210.5 تو یہ آگیا ہمارے پاس جو فگر منس یا پلس میں آتی ہے آپ نے اس لگر کو منس اور پلس کے سین کے ساتھ لکھنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں لکھتا جا رہا ہوں یہ آپ نے کراس ادھر کر لینا اوپر ادھر فرمولا یہ x کی ویلیو لکھئی ہے x multiplied by y تو آپ نے یہ اسی طریقے سے کراس اس کو ملٹیپلائی کرتا جانا ہے اور اس کے سامنے ادھر اس کی جو ویلیو ادھر آ رہی ہے آپ کو پاس کلکولیٹر کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ ویلیو آپ نے ادھر لکھتا جانا ہے ساری ویلیو آپ نے ادھر لکھ لینا ہے اسی طریقے سے نیکسٹ میں آپ کا کالا میں y multiplied by x تو y مرپاس یہ ہے اور x مرپاس یہ ہے وائی ملٹیپلائیڈ بائی ایکس کرنا ہے جو ویلیو آئے کو آپ نے سامنے ادھر وائی کے سامنے در لکھتے نہیں ہے اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کے اوپر اور لاسٹ تک آپ نے سیم تو سیم اس طرح کرنا ہے میں ساری ورکنگ آپ کو سامنے پوری دیٹیل کے ساتھ آرام آرام سے کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ایزی طریقے سے سمجھ آسکے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ فکرز آپ نے ساری ادھر اس کو ملٹیپلائی کرتا جانا ہے اور جو ویلیو آتی جائے گی وہ آپ نے ادھر لکھ لینی ہے ساری یہ آپ کے سامنے ادھر میں کرتا جا رہا ہوں سارا تو یہ جو جسی ویلیو آپ کے پاس منس میں آ رہی ہے آپ نے منس میں لکھنا ہے اور جو پلس میں آ رہی ہے تو اس کو ساتھ آپ نے سینل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے در ایکس اور ادھر یہ وی کی ساری ویلیو کلپلیٹ کر لی ہیں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے کلپلیٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہ ساری ویلیو اس کو ادھر سے جمع کرنا ہے آپ اس میں کلپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے ایکس والے جو کالم ہوئے گا جو اس کی فگرز آ رہی ہیں ان سب کو آپ اس میں آپ نے پلس کرتے جانا ہے جو جو ان سے فگر منس کے اندر ہیں پلس کے اندر ہیں یہ آپ کلپلیٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سامنے ادھر برا نظر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ویلیو اس کو انگ تک جو ہے نا سب ویلیو کو شروع سے لے کے اور انگ تک اس کو آپ نے ادھر کلپلیٹر کے اوپر پلس کر دینا تو یہ کرنے کے بعد یہ فگر آئی ہے سیون نینٹی نائن پوائنٹ پائیف زورو سکس تو یہ آپ نے ادھر نیچے اس جگہ اوپر لکھ لے گی اس طریقے سے اپنا وی کی ساری ویلیو اس کو آپ اس میں پلس کر لینا ہے یہ پورا میتھڈ ہے مینویل کلپولیشن کا ایریہ کا آپ ایریہ مینویل کلپولیٹر کیسے کر سکتے ہیں آرٹو گائٹ کے بغیر اپنے کسی پروگرامر کلپولیٹر کے بغیر سمپل کلپولیٹر کے اندر آپ نے کیسے ایریہ کو کلپولیٹ کرنا ہے اس کے پوری ڈیٹیل یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کٹ ایریہ کی کچھ دوست نے مجھے کہا تھا کہ آپ پھل والے ایریہ کو پری کام کرتے ہیں کٹ والے ایریہ نہیں نکالتے تو یہ کٹ والے ایریہ کو پر بھی میں نے کلپولیشن کر دی یہ کٹ اور پھل دونوں کا سیم ہوئے گا تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کراس سیکشن کا فارمولہ ادھر ہمارے پاس آ رہا سارا یہ ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کراس سیکشن کاٹ ایریہ ایکس مینس وائی ڈوائیڈ بائی ٹو ایکس مرپاس یہ ویلیو آ جائے گی جو مرپاس آئی ہے اور مینس وائی کر دیں گے اور اس کو ڈوائیڈ بائی ٹو کریں گے یہ آ جائے گے تو آپ نے کراس سیکشن ایریہ لکھ لینا ہے ایکس کی ویلیو مرپاس آئی تھی 799.506 مینس اس کو مرپاس کر لینا ہے 1104.877 اور اس کو ڈوائیڈ بائی آپ نے ٹو کر دینا ہے تو اسی طرح کٹ ایریہ مرپاس آ جائے گا کلپولیٹر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے 799.506 مینس 1104.877 ڈوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو یہ آپ کا پاس ایریہ آ جائے گا ایریہ یہ ہے کہ آپ کا مینس میں آتا ہے یا پلس میں آتا ہے تو آپ نے اس کو ایپسولوڈ ویلیو لکھنی ہے یا مینس پلس کے سائن کے بغیر میں آپ کا ایریہ آیا ہے 152.6855 تو یہ آپ نے کٹ ایریہ اسی طریقے سے اس کا کلپولیٹ کر لینا یہ پورا ٹیبل آپ کا سامنے بنا ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر ہم ہم کٹ ایڈ فیل کے اندر بات کریں گے اور اس سے آگے والی ویڈیو کے اندر ہم پارشلی کٹ اور فیل ایریہ کے مطلق بات کریں گے دوسرہ اس ویڈیو کو ہم آگے لے کے جائیں گے تو یہ اس چپٹر کو ایریہ کراسکشن کلویشن والے کو تو آپ نے میری ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ